بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب ویورڈ ویلکم ٹو آسف ٹیک پرو اور آج میں نیو ٹرک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ولٹ کو کیسے یوز کر پائیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ ویڈیوز کو بھی ہائٹ کر سکتے ہیں پکچرز کو بھی ہائٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ یا آپ اپلیکیشن کو بھی لاکھ لگا سکتے ہیں اس ولٹ کی مدد سے تو آج میں ولٹ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اسے آپ کیسے استعمال کر پائیں گے تو اس طرح کی میں ویڈیوز اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں تو اگر آپ نے ہمارا چینل آسف ٹیک پرو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا اس پر نئے ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز کی نوٹفکیشن مل سکے اور ساتھ یا آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس سے لازمی لائک کر دیں اور کومیٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اگر کوئی مسئلہ پر شہنی ہوتا آپ کومیٹس میں مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اور ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اگر لاس تک نہ دیکھی تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی گی کہ میں نے کون سا میتھر بتایا ہے کون سا سٹیپ آپ نے میس کر دیا ہے آپ کو سمجھ نہیں لگے گی ٹھیک ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ممبائل کا پلی سٹور اوپن کر لینا ہے اور وہاں سرچ بار پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور وہاں پہ سمپلی لکھ لینا ہے ولٹ ٹھیک ہے یہ آپ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے سرچ پہ کلک کر دینا ہے گو کر دینا ہے اور آپ کے سمجھے یہ جو فرس والی اپلیکیشن ہے یہ اوپن ہوگی آپ نے اسے انسٹال کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اسے انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ گوگل کروم کی مدد سے بھی اے پی کے فائل کی مدد سے آپ اسے اپنے ممبائل میں انسٹال کر سکتے ہیں لیکن سب سے بہتر یہی رہ گا اگر آپ نے پلی سٹور سے انسٹال کی تو ٹھیک ہے آپ یہاں پر اس کے ڈاؤنلوڈنگ دیکھ سکتے ہیں وغیرہ یہاں پر اس کے ریویو چاک کر سکتے ہیں 4.4 اس کے ریویوز ہیں وغیرہ یہ سب کچھ آپ یہاں سے چاک کر سکتے ہیں اور یہاں نیچے سے آپ دے سکتے ہیں 1 ملین ریویوز ہیں اور یہاں پر 50 ملین کے پلس یعنی کہ یہاں سے اس کی دونلوڈی ہے 3 پلس اس کی ریٹیب ہے تو یہاں آپ چاک کر سکیں گے تو میں فیلال لمبے چڑی یہاں نہیں جاؤں گا فیلال میں یہاں اپنے موبائل کا ڈیٹا ہے اسے میں آف کر دیتا ہوں تو اس کے بعد یہاں پر ہم اپنی اپلیکیشن پر آ جاتے ہیں میں نے دونلوڈ کر کے پہلے سے انسٹال کر کے رکھی ہوئی یا آپ نے دونلوڈ کر کے انسٹال کرنے نہ ہے اس کے بعد میں اسے اوپن کروں گا تو آپ نے اسے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا سکرینش ہوگی آپ نے اسے الاؤ کر دینا ہے اگر آپ اسے الاؤ نہیں کریں گے تو کال آئی گی تو آپ کو سمجھ نہیں آئی گی کہ کال کہاں سے اٹینڈ کی جائے تو کچھ اپلیکیشن ایسی ہوتی ہیں یعنی کہ ورڈ سپ ادھر کال آجے تو اپلیکیشن وہاں پر یہ ورڈ کر رہی ہوتی ہے اور وہاں پر آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ کال کیسے اٹینڈ کریں تو اسے آپ نے الاؤ کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر نیکس پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنے یہاں پر کون سا پاسپورٹ رکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ یہاں پر آپ پاسپورٹ رکھیں جو آپ رکھنا چاہتے ہیں تو میں یہاں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک سے لے کا نینٹ تک قیمتی جو نمیرک ہیں ان کو میں چوز کر لیتا ہوں اس کے بعد اوکی پر کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر پھر آپ سے پوچھ رہا ہے کنفرم جو ہے پاسپورٹ وہ لگا لی یہاں پر تو اس کے بعد میں وہی جو پہلی پاسپورٹ دیا ہے وہی پاسپورٹ یہاں پر لکھ لیتا ہوں تو اس کے بعد اوکی پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کہہ رہا ہے ہمارا پاسپورٹ سیٹ ہو چکا ہے یوٹیوب ریڈی ٹو گو ناؤ یعنی کہ یہاں پر بہت زیادہ فوچر دیئے گئے ہیں فیک بولٹ یعنی کہ کریٹ فیٹ بولٹ کریں تو اس سے آپ کا ڈیٹا سکیور رہے گا پروٹیکٹ رہے گا کوئی بھی آپ کا ڈیٹا چوری نہیں کر سکے گا یعنی اسے اوپن نہیں کر سکے گا ایک فیک بولٹ بھی آپ اسے تیار کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کے فون سے چھر چار کرتا ہے یا رونگ پاسپورٹ انٹر کرتا ہے تو اس کا جو سیلسی ہے وہ آپ کا فرنٹ والا کیمرہ لے لے گا تو وہ آپ کی گیلنی میں سیف کر دے گا اس کے بعد یعنی کہ آپ اپنی اس اپلیکیشن کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسے آپ ہائیڈ کر کے واپس ہاں ہائیڈ کیسے کر سکیں گے تو اگر مجھے ٹائم ملے تو میں اس کو انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا تو آپ نے ضرور دیکھنا ہے فیلال ہم نیکس پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دو میتھل بتا رہا ہے کہ ایک اگر فری میں یوز کریں گے تو یہ یہ سہولت آپ کو ملے گی اگر پریمیم یعنی کہ آپ یوز کریں گے تو آپ کو یہ یہ سہولت ملے گی تو فیلال ہم اسے فری میں یوز کریں گے لوگ زیادہ فری میں یوز کرتے ہیں پریمیم نہیں تو یہاں پر میں نو تھینکس پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ کے سامنے بہت زیادہ فیوچرز ہیں یہاں پر تو یہاں پر آپ فوٹوز دیکھتے ہیں میں فوٹوز پہ کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے allow پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ابھی تک فیلہ حال ہم نے کوئی بھی فوٹو ایڈ نہیں کیا فیلال یہاں سے میں کوئی بھی فوٹو ایک ایڈ کر لیتا ہوں اپنی گیلری سے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں کوئی بھی ایک فوٹو میں یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو گیلری میں سیف کرنے کے لیے یہاں سے میں ایک فوٹو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر امپورٹ پر کلک کرنا ہے اپنے لاس پر ٹھیک ہے میں گیٹ ایٹ پر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں جو ہمارا فوٹو ہے جو میں آپ نے سیلیکٹ کیا ہے وہ آ گیا ہے تقریبا اور اسے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں واپس آپ اسے کیسے کر پائیں گے گیلری میں تو یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں لاس پہ آپ کے بہت زیادہ اپشن ہوں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اپشن ہوگا کہ آپ واپس اپنے فون میں لانا چاہتے ہیں تو یہاں سے اوکے کر کے ایکسپورٹ کر کے اوکے کر سکتے ہیں یعنی کہ ہماری گیلری میں واپس چلا جائے گا اگر نہیں کریں گے تو یہیں پر رہے گا تو یہیں آپ پاسفورٹ دیں گے تو تب ہی دیکھ سکیں گے اس لیے وہ کہہ رہا ہے import کریں ٹھیک ہے تو فیلال جیسے ہم نے photos کو select کر کے یہاں پر لائے تھا اسی طرح ویڈیوز کو بھی لاسکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر cloud دیکھ سکتے ہیں یہ جو cloud backup کا option ہے یہاں پر تو یہ آپ یہ یعنی کہ backup کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ آپ data جو یہاں پر save کر رہے ہیں وہ آپ اس کا backup بھی بنا سکتے ہیں اگر خدا نہ ہستا کوئی delete ہو جائے تو آپ اس سے change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے جو بڑی بات یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں private browsing بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت زبدست future ہے تو ابھی چلتے ہیں app lock کی طرف تو یہاں پر میں click کروں گا app lock اور یہاں پر آپ سے کہہ رہا ہے جو application آپ لگاؤنا چاہتے ہیں اسے select کریں ٹھیک ہے میں یہاں youtube کو select کر لیتا ہوں یہاں پر last پر نظرہ آ رہا ہوگا آپ کو lock کا یہاں پر آپ نے click کرنا ہے یہاں دو method ہیں تو جو دوسرا method ہے اسے تو آپ استعمال نہیں کر سکتے does future ہے یعنی کہ جب اسے ہم کسی بھی جس application پر lock لگا ہے وہ اسے click کریں گے تو وہ کہے گا کہ یہ application خراب ہوگی ہے crash ہوگی ہے تو اسی وقت ہم اسے okay کا جہاں button آئے گا وہاں پر اسے دبائے رکھیں گے تو automatically تھوڑی دیر کے بعد آپ سے password مانگے گا تو جو ہم جو method بھی free میں استعمال کریں گے وہ اس میں صرف ہم یہاں پر password جو ہم نے دیا وہا ہے وہ استعمال کر پائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں select کر لیتا ہوں اور اس کے بعد last پر آپ کو okay کا button نظر آل گا اسے آپ نے click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ سے کچھ requirements مانگ رہا ہے آپ نے start now پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے permission لینے ہے ٹھیک ہے permission لینے کے بعد میں back چلا جاتا ہوں اور واپس set ہوگی ہے میں نے set now پر click کرنی ہے اور okay یہاں پر کہہ رہا ہے find wallet and allow access ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس wallet کو ہم تلاش کریں گے ٹھیک ہے جو ہم نے install گیا ہے last پر ہے ہمارا یہ wallet آپ نے اپنے موبائل میں تلاش کر لینا fund کر لینا ہے اس کے بعد allow usage tracking کو allow کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم واپس back جلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا جو last step رہتا ہے activate کا ہم اسے activate پر click کر دیتے ہیں ٹھیک ہے activate کر دیتے ہیں یہاں پر تو okay کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہماری جو یوٹیوب ہے وہ لاکھ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو ہم واپس چلیں گے بالکل سکرین میں آ جاتے ہیں اور ہم اپنے یوٹیوب کو open کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا جو ایپ ہے یعنی کہ wallet ہے وہ work کر رہا ہے یہاں پر ہم اپنا password دیں گے تب ہی یہ open ہوگا ورنہ یہ open نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں یہاں سے کوئی غلط passport بھی دے لیتا ہوں لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو password ہے work کر رہا ہے یہاں پر چھاڑ کرے یا غلط password ڈالے گا تو وہ picture لے لے گا یہ application ٹھیک ہے یہ آپ allow کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ کچھ future سے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنا gmail بغیرہ کوئی بھی add کرنا چاہتے ہیں یہاں پر add کر سکتے ہیں میں not now کر دیتا ہوں وہ gmail اس لیے کیونکہ password recover کرنے کے کام آتا ہے اگر آپ وہ add نہیں کریں گے تو آپ اپنا password recover نہیں کر پائیں گے کب ایک بار آدمی اپنا password بھول جاتا ہے کسی بھی application کا یا کسی بھی mail کا تو وہ recover کرنے کے لیے کام آتا ہے ٹھیک ہے تو last پہ ہم چلے جائیں گی یہاں پر setting پہ جو top پر نظر آ رہا ہوگا تو password path theme یہاں پر آپ select کریں گے تو یہاں پر دو طرح کی theme سے ہیں اگر یہ والی کریں گے تو calculation اس کے لیے آپ کو اپگریٹ کرنا پڑے گا download بھی کر سکتے ہیں یا فیلال میں اسی کو رینی دیتا ہوں جو classic theme ہے یہاں پر جو first والی ہے تو اس کے بعد setting پہ آپ نے click کرنا ہے یہاں پر بہت زیادہ آپ کو دیئے گئے ہیں options ٹھیک ہے تو یہاں پر premium features جو ہیں create a fake upload بھی کر سکتے ہیں bake in alerts still mode یہ میں پہلے بتا چکا ہوں یہاں پر آپ اپنی application hide بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہو یا کوئی آپ سے mobile چھٹی چھار کری یہاں پر آپ کی photo بھی لے سکتا ہے وہ اس کی front camera سے یہاں پر اس سے آپ اپنے application کو hide کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اپنے fake بنا سکتے ہیں wallet ٹھیک ہے ایک اور fake wallet بنا کر وہاں پر کوئی بھی آپ سے یعنی کہ mobile لے اور وہاں پر اسے open کرنے کے کوشش کرنے تو وہ open نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کافی زیادہ future سے تو اگر کوئی مسئلہ پر چھوڑی ہو آپ مجھ سے discuss کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جو میں بتایا تھا کہ application کے والے سے تو میں واپس اسے کر دیتا ہوں اور یہاں پر اسے unlock کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے اس application کو واپس یہاں پر میں اسے select کر دیتا ہوں last part نظر آ رہو کا unlock میں اسے unlock کر دیتا ہوں یعنی کہ ہماری application وہ واپس unlock ہو چکی ہے ٹھیک ہے میں نے unlock اس لئے کیا کیونکہ یہ نہ ہو کہ یہ کہیں کہ میں نے unlock کا مہتر نہیں بتایا میں application کو کھوڑ رہا ہوں youtube کو دیکھیں ہمارے کوئی lock نہیں لگا ٹھیک ہے تو یہ کافی دیدہ اس کے future تھے تو آج میں نے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ولٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر کوئی مسئلہ پرشون ہی ہو آپ مجھ سے کومنٹ سے میں رابطہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لازمی لائک کرو اور میرے چینل کو آسف ٹیک پرو کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اسے لائک کر دیں اور مجھے دیں اجازت اسلام علیکم